موسیقی موسیقی اسلام علیکم وحبت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 وہ کس طرح کے ہیں اور کتنی ڈائپس کی ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں دیکھیں گے تو آجے سٹارٹ کرتے ہیں پرورامی ایررز جنہیں یہ وہ تین طرح کے ہوتے ہیں سنٹیکس ایرر ہوتا ہے رن ٹائم ایرر ہوتا ہے اور لوجیکل ایرر ہوتا ہے کالوج آف کمیوٹر سینسز بصیر پر کے اندر الحمدللہ کافی اچھی پروگریس کے ساتھ چال رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اور بھی اس طرح کی سارے سکولنٹس کو یہ سہولیات ملیں گی انشاءاللہ اب بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو پرورامی ایررز کین کر آنگے سنٹیکس رن ٹائم اینڈ لوجیکل ان کو ایک کر کے آگے ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھیں جی فرسٹ آف آل ایرر کیا ہوتا ہے ایرر کیا چیز ہے ایرر کیا چیز ہے ایرر سار کے طور پر دو پلاس تین ایس اکول ٹو چھے سو دیٹس ایرر ہمیں پتا ہے کہ دو پلاس تین پانچ ہوتا ہے لیکن یہ چھے لکھ دیا گیا ہے اس کا مطلب پہ جی ایرر ہے ایرر ہے ایرر ہے کسی چیز جو کی ایسا آنسپکٹڈ آوٹ پٹ آج ہے کسی چیز کا وہ ہمارا ایرر کھلاتا ہے ڈا سکسیس فول ایڈیکشن اف دو پرورام اگر اپنے اپنے پرورام کی سکسیس فول ایڈیکشن کرنی ہے جی لازمی ہے to remove all the types of errors کہ آپ کو اپنے پروگرام کے اندر ہر قسم کا error remove کرنا پڑے گا then آپ کا پروگرام successful execution کر سکے گی اچھا errors are also called bug error کو ہم bug بھی کہتے ہیں تو it is another name of bug ہم اسے لکھ سکتے ہیں error اور bug ٹھیک ہے ہم اس کو error بھی کہہ سکتے ہیں اور bug بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اب debugging کیا ہوتی ہے the process of finding and removing errors from the program is called debugging پروگرام میں سے errors کو find کر کے پھر ان کو remove کرنا یہ debugging کہلاتا ہے بات سمجھا گئی error کیا ہے error کو bug بھی کہتے ہیں اور اس کو debugging تطریقہ کر مطلب کہ debugging سے مراد اس کو find اور remove کرنا اب آتے ہیں جس کے دو جی تین types ہیں جو مارے پاس ہیں پہلے syntax error ہے تو اس کو دیکھتے ہیں what is syntax error syntax error ہوتا ہے کہ پہلے بات ہے کچھ reason کیا ہے syntax error کیوں آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے اس کی reason کیا ہے it occurs due to the violation of one or more grammar rules یہ کب آئے گا جب آپ کسی نہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ grammar کے rules کی violation کریں گے grammar کے rules کو توڑیں گے کیسے میں مثال دیتا ہوں کہ for example میں نے لکھنا ہے what is your name مثال دیتا ہوں چلو what is your name تو اس کے end پہ dot آنا چاہیے یا سواجہ انشان آنا چاہیے اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے end پہ سواجہ انشان آنا چاہیے لیکن کہ میں dot لگا دوں تو یہ بسیکلی کیا ہوا یہ ایک grammar رول کے خلاف ہوگی بات کیونکہ انگلیش grammar کا rule یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال یا فکرہ کہتے ہیں تو اس کے end پہ آپ کو question mark لگانا چاہیے لیکن میں نے کیا لگا دیا dot اب کیا ہوگا یہ بیک ایک طرح کا syntax error ہے تو ٹھیک ہے تو اس صورتحال میں یہ سمجھا ہی نہ بات syntax error کی reason کیا ہے کہ بسیکلی کوئی grammar grammar کیا ہوتی ہے ہر language کی اپنی اپنی کوئی اپنے اپنے rules ہیں اس rules کے مطابق اس چیز کو ہم لکھتے ہیں کوئی بھی انگلیش کا rule ہے اردو کا rule ہے ہر language کا اپنا rule ہے جس کے مطابق اس میں instructions کو لکھا جاتا ہے تو جو جو programming language ہے اس کے بھی کچھ rules ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں syntax مطلب کہ syntax کو rules بھی کہہ سکتے ہیں کہ rules کے error جو کہ rules کے خلاف ہو جائے grammar کے rules کے خلاف ہو گا وہ syntax error کہلائیں گے سمجھا گی بات کی syntax error کیا ہوتا ہے جو grammar کے rules کے خلاف آئی گا اس کو detector کون ہے کہ seek compiler detect syntax error at the time of compilation یعنی کہ translation جب کرے گا ہمارا source program کو ہم object program میں compiler translate کر کے دے گا تب وہ check کرے گا کہ اس کے اندر syntax error تو نہیں ہے اگر syntax error ہے تو ہمیں وہ error بتا دے گا بھی کیا error ہے کس line میں error ہے compiler کھیک compiler detect کرتا ہے syntax error کو C platform independent or portable language C C platform independent or portable ہے آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ use کر سکتے ہیں these errors are easy to allocate and remove because compiler specify the location and type of error اس طرح کی errors کو find کر نا اور detect کر نا بڑا آسان ہے کیونکہ compiler آپ جب آپ compile کرواتے ہو تو کیا ہوتا ہے compiler آپ کو specific location بھی بتاتا ہے کہ اس location پر error ہے line number 15 error ہے line 20 syntax error موجود ہے اور اس type error ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے تو compiler آپ کو بتائے گا اس طرح ٹھیک ہے اب outcome the program having syntax error cannot be compiled by translator اگر آپ کے program میں ذرا بھی syntax error ہے تو کبھی compiler کو successfully translate نہیں کر پائے گا ٹھیک ہوگی اب جیسے نیچیس پہ example دی ہے missing statement terminator ہوں کہہ رہے یہ بہلا تو okay ہے یہ بہل بات ٹھیک ہے int a semi colon یہ بات ٹھیک ہے لیکن int b is not okay اس کے end پہ semi colon یا statement terminator نہیں ہے یہ rule تھا کہ c language کا rule تھا اگر آپ نے variable declare to اس کے end پہ آپ statement terminator لگا نہیں لگا اگر آپ نے نہیں لگا تو that is not okay یہ آپ کا error آگ ہے syntax error آگ ساق دار پہ misspelled of keyword اگر آپ can use spelling mistake int integer to it not okay is spelling mistake b نہیں کر سکتے اور آپ کوئی چیز لازمی ہے جو چیز اس کو نہیں لگاؤ گے تو آپ کا error ہوگا اور سن tax error ہو گا اب آتے ہیں اگلی چیز کے اوپر وہ ہے run time error اس کو دیکھ لیتے ہے پہلی بات یہ کیسے آئے کیوں آئے گا کس وجہ سے آئے گا reason it occurs due to performing an illegal operation rare قانون کوئی ایسا کام illegal operations perform کرنے کے لیے as it occurs کب آئے گا due to performing جب ہم perform کریں گے an illegal operation تب جو error آئے گا وہ ہے run time error detector computer detect this error at the time of running the program is type error کو کون پکڑے گا computer جب آپ computer کو چلا ہوگے computer میں آپ کے program کو چلا ہوگے تو یہ والا error detect کیا جائے گا outcome running program is stopped or crashed and a diagnostic message is displayed on the screen causing that error آپ program رکھ جائے گا compilation رکھ جائے گی آپ کو ایک message display ہوگا کہ آپ کا error آ گیا آپ مثال دیتا ہوں کہ logical illegal application کیا ہو سکتے ہیں جو کہ کرنے کے لئے کہہ دیں مثال کے طور پر a number is divided by zero کیا کبھی ایسا ہوگا ہے کہ کوئی میتھ کر رہے ہم سارے آپ کو پتہ یہ کوئی بھی چیز zero پہ کوئی number zero پہ divide نہیں ہوتا تو اگر میں ایک program لکھ دوں اور اس میں کسی number کو zero پہ divide کرنے کی instruction دے دوں تو وہ کیا ہوگا جب computer پر پر چلائے گا تو آپ کا program رک جائے گا stop ہو جائے گا ایک message display ہوگا اور ہم یہ action perform نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے جو errors آئیں گے وہ ہمارے کہلائیں گے run time errors ٹھیک ہے تو run time errors جیسے zero پہ divide دیا assessing memory that is not available یعنی کہ میں چاہ رہو کہ میں فولڈر میرے کمپیوٹر میں موجود ہی نہیں تو میں اس کو لکھ دوں کہ یہ assess کرو حالانکہ وہ موجود نہیں ہے تو اس طرح error یعنی میسے یہ کہ 2GB memory car 5GB sounds کروا کے لاؤ جی تو کیا یہ ممکن ہے 2GB memory car 5GB sounds رانٹائم ہو سکتا تو آپ اس طرح چیز کرنے کے لئے کمپیوٹر کو کہو گے اپنے پروگرام میں اس طرح کی instructions لکھ گے تو وہ کہلائے گی آپ runtime error ٹھیک ہے اب آتا logical error یہ hierarchy error یہ سب سے زیادہ مشکلترین error ہے یہ مشکلترین error شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کو compiler وغیرہ detector نہیں کرتے یہ حصل میں ہوتی ہے غلطی ساری user کی یا programmer کی تن reason دیکھتے ہیں it occurs due to the following a faulty algorithm یہ صرف faulty algorithm جو کہ programmer دے رہا ہوتا ہے اس کے fault کی وجہ سے یہ error آتا ہے detector programmer find this error by checking the whole program statement by statement یعنی کہ اس طرح کے error کو جو programmer ہے وہ خود detect کرے گا ایک ایک line کر کے check کرے گا پورا go through جائے گا پھر جا کے اس کو کئی نظر آیا تو سمجھا گی تو دبارہ پھر revise کرے گا ٹھیک ہے تو compiler تو error ہے تو فورا بتا تب اتماعی 15 number line پہ error ہے لیکن جو logical error آیا تو یہ error پہلی بات ہے کون find کرے گا اس کا reductor کون ہے programmer خود ہے comparatively difficult to detect this error یہ error مشکل ہے اگر آپ کے پاس 2000 line وں دیکھو نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کا program رکے گا نہیں program نہیں رکے گا لیکن آپ output غلط ہو جائے گی آپ جو output چاہ رہے تھے وہ نہیں آئے گی وہ کیسے نہیں آئے دیکھو سارا کے طور پر جیسے اس نے بولا چلنے جیسے وہ یہ کہہ رہا کہ using wrong use of operator یعنی میں لکھنا تھا 9 plus 5 answer آنا چاہیے تھا 14 یہ میں لکھنا تھا لیکن ہوا کیا میں نے غلطی سے 9 minus 5 تو answer تو پھر بھی آگیا answer تو پھر بھی 4 آگیا اب compiler کو یا computer کو دینا کمپیلر کے لیے کمپیوٹر کے پروگرام کے لیے تو 9 minus 5 بھی ٹھیک ہے اور 9 جما 5 بھی ٹھیک ہے تو یہ ہماری غلطی ترتیب آگے پیچھے کر دوں تو یہ سارے اسٹرکشن جو یوزر خود سے غلطی کرے گا اس طرح کے تمام کی تمام errors جو کہ ہوں گے وہ فیلائیں گے logical errors لیں جی یہ ہمارے تین errors تھے syntax errors runtime errors and logical errors I hope آپ کو یہ errors تو بلکو صریح سمجھ جا آگے ہوں گے اگر اس میں کوئی issue ہو آپ کو تو ہوں گے